موسیقی سلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ویلکم آپ کا رضا اکیڈمی میں اور میں ہوں رضا انور سوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم فائنینچل اکاؤنٹنگ فنڈامنٹل میں لیسن نمبر تھرٹین سٹار کریں گے اور آج کے لیسن میں ہم ریوینیوز اور اکسپینس کی ٹرانزکشن کو ریکارڈ کرنا سیکھیں گے ریوینیوز اور اکسپینس کی جو ٹرانزکشن ہے یہ میں نے بک سے لی ہی ہے لیکن نیکس لیسن میں ہم ریال لائف کی کچھ اگزامپل کو بھی دیکھیں گے تو یہ ٹرانزکشن کو ریکارڈ کرنے کے بعد ہم اب نیکس جو لیسن ہے اس میں ریال لائف کی اگزامپل کو دیکھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن فینینچل اکاؤنٹنگ فنڈامینٹل لیسن نمبر تھرٹین اور آج کے لیسن میں ہم جرنل انٹریز کو دیکھیں گے اور یہ جرنل انٹریز ہوں گی ریوینیوز اور ایکسپینس کی کیونکہ ہم انکم سمری کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے ریوینیوز کو دیکھا ریوینیوز کیا ہوتے ہیں ریوینیوز کو کن کنڈیشن پر ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ایکسپینس کو ریکارڈ کرنے کی بھی ہم نے کنڈیشنز دیکھی تھی اس سے پہلے ہم نے جو ایکسپلز دیکھی تھی وہ بیلنس شیٹ سے ریلیڈ کرتی تھی جس میں ہم نے ایسٹس لائیبیلٹیز اور آنرزیکوٹی کو ریکارڈ کرنا سیکھا تھا ریوینیوز اور ایکسپینس بھی آنرزیکوٹی سے ریلیڈ کرتے ہیں کیونکہ ریوینیوز اور ایکسپینس کو جب بھی ہم ریکارڈ کریں گے تو آنرزیکوٹی کا اکاؤنٹ ایفیکٹ ہوگا ہم نے ریوینیوز کی ڈیفینیشن میں دیکھا تھا جب بھی ریوینیوز ہوں گے تو آنرزیکوٹی انکریز کرے گی اور ایکسپینس آنرزیکوٹی کو ڈیکریز کریں گے تو یہ ایکسپلز بک سے لی گئی ہے ہم اس سے نیکس لیسن میں جو ہماری کمپنی ہے تی جی ایس اس کی ایکسپلز کو دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایکسپل نمبر ون سے ایکسپل نمبر ون سیل آف ڈالر ون تھاؤزنڈ آل کیش تو کمپنی نے کیا کیا ہے ایک ہزار ڈالر کی سیل کی ہے اور یہ سیل کیش سیل ہے سیل کریڈٹ میں بھی ہو سکتی ہے سیل کا مطلب ہے کہ کیش آپ کے پاس آ گیا ہے تو جب بھی کمپنی کے پاس کیش آئے گا تو کیش ہمارا ایسٹ ہے اور ایسٹ زب انکریز کرے گا تو اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے میں نے جو رولز آپ کو بتایا تھے ڈیبٹ اور کریڈٹ کے ان کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ انٹریز کو پوسٹ کرنا بہت آسان رہے گا جب بھی ہم ریونیوز کی بات کریں گے تو ریونیوز ہمیشہ کریڈٹ کیے جائیں گے اور اس کے اگینسٹ اگر کیش میں ریونیوز ہوں گے تو کیش کو ڈیبٹ کریں گے اور اگر اکاؤنٹ رسیویبل میں ہوں گے تو اکاؤنٹ رسیویبل کو بھی ہم ڈیبٹ کریں گے تو یہ ٹرانزکشن کیونکہ کیش میں ہے تو کیش ہمارا ایسٹ ہے جب ایسٹ انکریز کرے گا تو ہم اس کو ڈیبٹ کر لیں گے اور اس کے اگینسٹ ہم ریونیو کو کریڈٹ کریں گے اور جب ریونیو کو کریڈٹ کریں گے تو ہماری اونرز ایکوٹی کو بھی افیکٹ ہوگا اونرز ایکوٹی انکریز کرے گی اور اونرز ایکوٹی بھی ہماری کریڈٹ رہے گی ریونیوز کے ساتھ تو اس کی انٹری دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیش ایسٹ ہمارا انکریز جب کرے گا ایک ہزار ڈالر سے تو ہم اس کو ڈیوٹ کر لیں گے اور ریوینیوز کے ساتھ میں نے کچھ لکھا ہوا ہے ریٹین ارننگ آر ای سے یہاں پر مطلب ریٹین ارننگ یا اس کو اونر ایکوٹی بھی کریں گے یہ ہماری جب انکریز کرے گی تو ہم نے رولز میں دیکھا تھا کہ جب بھی ہماری اونر ایکوٹی انکریز کرے گے تو ہم اس کو کریڈٹ کریں گے کیونکہ ریوینیوز اونر ایکوٹی کو انکریز کریں گے اور جب اونر ایکوٹی انکریز ہوگی تو ہم اس کو کریڈٹ کر لیں گے اور اس کا بیلنس ون تھاؤزن ڈالر دونوں ڈیبٹ اور کریڈٹ کا سیم رہے گا اس ان دونوں اکاؤنٹ کو ہم ٹی اکاؤنٹ میں پوسٹ کرتے ہیں ہمارے دو بنیں گے ایک کا کیش کا ایسٹ ون تھاؤزن ڈالر اس کے لیپ سائیڈ میں آ جائے گا اور ریٹین ایڈننگ یا اونر ایکوٹی میں ون تھاؤزن ڈالر ریوینیوز کا رائٹ سائیڈ میں آ جائے گا ابھی ہم بیسیک کورس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے ریوینیوز کو ڈائریکٹ ہی ریٹین ایڈننگ میں لکھ دیا ہے لیکن جب ہم اڈوانس لیول پہ آ جاتے ہیں تو ہم ریوینیو کا ایک سیپرٹ ٹی اکاؤنٹ بھی جنریٹ کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ریوینیو کا ٹی اکاؤنٹ جنریٹ کرنے کے بعد سارے سال کے ریوینیوز ہم لکھ لیتے ہیں اور لاسٹ میں ہم ریوینیوز اور ایکسپینس کو جب کلوز کرتے ہیں انکم سمری میں تو انکم سمری کو بھی ہم ریٹین ایڈننگ میں کلوز کر دیتے ہیں اس لیے یہاں پر ریٹین ایڈننگ میں ڈائریکٹ ریوینیو لکھنے کا پرپس یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریوینیوز بیسیکلی ریٹین ایڈننگ کو ہی ایفیکٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم اڈوانس لیول پر آ جائیں گے تو ہم ریوینیوز کا جو سیپریٹ ٹی اکاؤنٹ ہے وہ بنا لیں گے اسی طرح جب ایکسپینس آ جائیں گے تو ایکسپینس کو ہم یہاں پر رائٹ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں لکھیں گے ڈائریکٹ میں یہاں پر ریٹین ایڈننگ ٹی اکاؤنٹ میں ریوینیوز اور ایکسپینس کو لکھوں گا کیونکہ یہ کورس ہمارا بیسیک ہے ہمیں بیسیک پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ریوینیوز اور ایکسپینس بیسیکلی کس اکاؤنٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں لیکن کلوزنگ ہونے کے بعد یہ ریٹین ایڈننگ میں آ ہی جاتے ہیں جب ہم ایڈوانس لیول پر بھی آ جائیں گے تو اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے سیکنڈ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اپنی اگزامپل نمبر دو سو ڈالر کے ایکسپینس ہوئے ہیں اور ایکسپینس ٹوٹلی کیش میں ہے ریوینیو کے بارے میں میں نے بتایا کہ جب بھی ریوینیو جنریٹ کریں گے تو ریوینیو کو کریڈ کریں گے لیکن جب بھی ایکسپینس ہوگا تو ایکسپینس کو ہم ہمیشہ ڈیوٹ کریں گے چاہے وہ سیلری ایکسپینس ہو ویجی ایکسپینس ہو یا مسلینیس ایکسپینس کسی بھی قسم کا ایکسپینس ہوگا ہم اس کو ڈیابٹ کریں گے کیونکہ expense retained earning کو decrease کرتے ہیں اور retained earning جب decrease کرے گی تو ہم اس کو ڈیابٹ کریں گے تو expense effect کرے گا retained earning کو ہماری decrease ہو جائے گی تو اس کو ڈیابٹ کر لیں گے اور اگر cash میں expense ہے تو cash ہمارا decrease کرے گا اور جب cash decrease ہو جائے گا تو ہمارا asset بھی decrease کرے گا اور اس کو ہم credit کر دیں گے اس کی entry دیکھ لیتے ہیں ایکسپینس ہمارا ریٹینڈ ارننگ کو ڈیکریز کرے گا یہ ٹو ہنڈر ڈالر ڈیوٹ ہو جائیں گے اور کیش ہمارا کیونکہ جا رہا ہے کمپنی سے تو اس لیے کیش بھی ڈیکریز ہوگا کیش ہمیں پتا ہے کہ ایسڈ ہے اور ایسڈ یہاں پر کریڈٹ ہو جائے گا کسی بھی انٹری میں ہم سب سے پہلے کیش کو دیکھتے ہیں کہ کیش کمپنی کے پاس آئے گا یا جائے گا تو اسی بیس پر ہم ٹرانزیکشن کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن کس طرح سے اس کو پوسٹ کیا جائے گا تو اس کا بیلنس بھی ٹو ہنڈر ڈالر دونوں کا سیم آ جائے گا ٹی جی ایس کی جو اگزامپل تھی میں ٹی جی ایس کمپنی میں جو جنرل تھا وہ میں نے اکٹھا بنایا تھا ساری ٹرانزیکشن کا جیسے جیسے ٹرانزیکشن آ رہی تھی ویسے ویسے ہی ان ڈیوٹ اور کریڈٹ کو لکھنے کے بعد میں بیلنس کو اپ ڈیڈ کرتا تھا لیکن یہاں پر یہ اگزامپل کیونکہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے ہے اس لئے میں سیپریٹلی ان کا بیلنس لکھ رہا ہوں ان اکاؤنٹس کو اب ہم ٹی لیڈر میں پوسٹ کرتے ہیں ٹی لیڈر میں پوسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا اکاؤنٹ آئے گا کیش کا کیش ایسٹ ہے ایسٹ ہمارا کریڈر سائیڈ میں آ جائے گا رائٹ سائیڈ میں کیونکہ ہمارا کیش جو ہے وہ ڈیکریز ہوا ہے اور اسی طرح ہماری ڈیٹینر رننگ بھی ڈیکریز ہوئی ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ میں ایکسپینس کے طور پر شو ہو جائے گی ایکسپل نمبر تھری ریکارڈ ٹو لیک ڈالر ان سیل تو کسٹمر ون لیک فیفٹی تھاؤزنڈ ڈالر اوف دوز ور کیش سیل اینڈ ڈالر فیفٹی تھاؤزنڈ اوف دوز سیل ور آن اکاؤنٹ تو کمپنی نے کیا کیا ہے دو لاکھ ڈالر کی سیل کیا ہے کسٹمر کو جس میں ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر کیش کمپنی کو ریسیب ہوا ہے لیکن پچاس ہزار ڈالر جو ہے وہ ابھی کریڈٹ میں ہے ابھی ادار میں ہے تو کیا ہوا ہے دو لاکھ کا ریوینو جنریٹ کیا ہے کمپنی نے لیکن کیش کتنا ریسیب کیا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دو لاکھ کا ریوینو جنریٹ ہوا ریوینو میں نے بتایا تھا جب بھی ریوینو ریکارڈ کریں گے ریوینو کو ہم کر لیں گے کیونکہ اس سے ریٹینڈ ارننگ ہماری انکریز ہوگی اور جب ریٹینڈ ارننگ انکریز کرے گی تو اس کو ہم کریڈٹ کریں گے دو لاکھ سے ریوینو کریڈٹ ہو جائیں گے اب ڈیبٹ سائیڈ پہ آ جاتے ہیں ڈیبٹ سائیڈ میں سب سے پہلے ایک لاکھ پچاس ہزار ہمارا کیش ایسٹ انکریز ہوگا تو ہم اس کو کریں گے ڈیبٹ ایک لاکھ پچاس ہزار سے ڈیبٹ ہو جائے گا کیش اور جو ففٹی تھاؤزن ہمارا بچ جائے گا یہ اکاؤنٹ ریسیویبل میں آ جائے گا جب ہم نے ایسٹس اور لائیبیلٹیز کو دیکھا تھا تو اگر ہم نے کسی کو پیسے پے کرنے تھے وہ ہمارا اکاؤنٹ پییبل لائیبیلٹی تھی لیکن اس دفعہ ہمارا اکاؤنٹ ریسیویبل ہے کیونکہ ہم نے پچاس ہزار ابھی ریسیو کرنے ہے اور جب ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کی بات کرتے ہیں تو اکاؤنٹ ریسیویبل ہمارا ایسٹ ہوتا ہے اور جب ایسٹ انکریز کرے گا تو اس کو بھی ہم ڈیبٹ کر لیں گے تو کیش میں بھی پچاس ہزار آ جائے گا اور ایک لاکھ پچاس ہزار اکاؤنٹ سوری ایک لاکھ پچاس ہزار اکاؤنٹ کیش میں آ جائے گا اور پچاس ہزار اکاؤنٹ ریسیویبل میں آ جائے گا اس کی انٹری دیکھتے ہیں تو کیش ایسٹ انکریز کرے گا ایک لاکھ پچاس ہزار سے اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہمارے ایسٹ سے ہیں جب یہ انکریز کریں گے پچاس ہزار سے ڈیبٹ ہو جائیں گے اور ریوینیوز کو ہم کیا کریں گے کریڈٹ کریں گے دو لاکھ سے اور اس کا بیلنس بھی یہاں پر ہمیں ڈیبٹ اور کریڈٹ کا دو لاکھ مل جائے گا ٹی اکاؤنٹ میں ان کو پوسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیش ہمارا ایک لاکھ پچاس ہزار لیپ سائیڈ میں ریٹینڈ ارننگ آنڈرزی پیٹی ہمارے ریوینیوز جنریٹ ہوئے ہیں یہ آ جائیں گے رائٹ سائیڈ میں دو لاکھ اکاؤنٹ رسیویبل ایسٹس ہیں اور یہ پچاس ہزار لیپ سائیڈ میں آ جائیں گے نیکسٹ ٹرانزیکشن دیکھ لیتے ہیں دو لاکھ کے جو ریوینیو ہم نے جنریٹ کیے ہیں اس کی جو کوسٹ ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار مطلب یہ ایک جو انوینٹری کامپنی نے سیل کی ہے دو لاکھ کی وہ بیسیکلی ایک لاکھ چالیس ہزار کی پرچیز کی تھی تو ایک لاکھ چالیس ہزار جو ڈالر ہے یہ کوسٹ آف گوڈ سولڈ ہے جو گوڈ سولڈ کی ہیں ان کی کوسٹ ون لیک فورٹی تھاؤزنڈ ہے کیونکہ یہ ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن نمبر تھری سے ریلیٹ کرتی ہے تو کیا کریں گے ہم یہاں پر یہ ایک لاکھ چالیس ہزار تو ہمارا کوسٹ آف گوڈ سولڈ ہو جائے گا اور کوسٹ آف گوڈ سولڈ ہمارا ایکسپینس ہے جو کہ ہم نے ریونیوز کو جنریٹ کرنے کے لئے کیا ہے تو کوسٹ آف گوڈ سولڈ ہمارا ڈیبٹ ہو جائے گا کوسٹ آف گوڈ سولڈ کیا کرے گا ریٹینڈرننگ کو ڈیکریز کرے گا ریٹینڈرننگ جب ڈیکریز کرے گا تو ہم اس کو کریں گے ڈیبٹ ایک لاکھ چالیس ہزار سے اور کریڈٹ میں کیا ہو جائے گا ہماری انوینٹری کیونکہ انوینٹری ہمارا ایسرڈ ہے اور جو گوڈز ہم نے دو لاکھ کی سیل کی ہیں وہ بیسیکلی ہمارے پاس ایسرڈ تھی سیل کرنے سے پہلے اس کی ٹرانزکشن دیکھتے ہیں یہ اب لکھا ہے کوسٹ آف گوڈ سولڈ ریٹینڈرننگ ہے جو ڈیکریز کرے گی ایک لاکھ چالیس ہزار سے اور انوینٹری ایسرڈ ہے کیونکہ ایسرڈ ہمارا چلا گیا ہے یہ بھی ڈیکریز کرے گا تو کریڈٹ ہو جائے گا ایک لاکھ چالیس ہزار سے اور ہمارا یہاں پر بیلنس بھی ڈیبٹ اور کریڈر کا سیم آ جائے گا ٹی اکاؤنٹس میں ان کو پوسٹ کرتے ہیں ریٹینڈرننگ لیفٹ سائیڈ میں ایک لاکھ چالیس ہزار اور جو انوینٹری ہے وہ ایک لاکھ چالیس ہزار کی رائٹ سائیڈ میں آ جائے گی جیسے ہم نے ٹرانزکشن کو ریکارڈ کیا ویسے ہم نے یہاں پر ٹی اکاؤنٹس میں کو پوسٹ کر لیا یہاں پر میں نے کورس آف گوڈ سولڈ کے نام سے لکھا ہے کہ یہ ایکسپینس کورس آف گوڈ سولڈ ایڈرننگ میں اس کو پوسٹ کیا گیا ہے نیکسٹ ٹرانزکشن دیکھتے ہیں ایکسپل نمبر فائیو کمپنی انکرڈ ٹوانٹی تھاؤزن ڈالر ان ایڈورٹائزنگ ایکسپینس فور دا ایئر آل پیڈ فور ان کیش کمپنی نے کیا کیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ میں کچھ پیسہ انویسٹ کیا ہے جو کہ ٹوانٹی تھاؤزن ڈالر ہے تو یہ ایڈورٹائزنگ ایکسپینس ایکسپینس کی میں نے بات کی تھی جب بھی ایکسپینس ہوں گے تو ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے تو یہ ایڈ کے ایکسپینس ہے ڈالر ٹوانٹی تھاؤزن یہ ڈیبٹ ہو جائیں گے اور کریڈٹ میں کیا جائے گا کیش کیونکہ ٹوانٹی تھاؤزن ڈالر کمپنی نے انویسٹ کیا ہے ایڈورٹائزنگ میں تو یہ بیس ہزار کیش ڈیکریز کرے گا ایسر تو اس کو ہم کریڈٹ کر لیں گے اس کی ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں ڈیبٹ ہو جائے گا یہاں پر ایڈ ایکسپنس ریٹین ایڈننگ یا اونلز ایکوٹی ڈیکریز کرے گی بیس ہزار سے اور اسی طرح ہمارا کیش جو ہے وہ ایسرڈ یہ بھی ڈیکریز کرے گا بیس ہزار سے اس کا بیلنس بیس ہزار دونوں کا سیم آ جائے گا ان دونوں ٹرانزیکشن کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں پوسٹ کرتے ہیں ٹی اگر ریٹین ایڈننگ میں ایڈ ایکسپنس آ جائیں گا لیپٹ سائیڈ میں ٹونٹی تھاؤزان ڈالر اور کیش کیونکہ کریڈٹ ہوا تھا یہ رائٹ سائیڈ میں آئے گا ٹونٹی تھاؤزان ڈالر اور یہاں پر میں نے ریٹین ایڈننگ کے ساتھ ایڈ ایکسپنس لکھا ہے کیونکہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کا ایکسپنس ہے لاسٹ ٹرانزیکشن ہے ہماری ٹرانزیکشن نمبر 6 ان جینوری ان دیسمبر کمپنی ریسیو ایٹس یوٹیلٹیز بیل شوئنگ دا الیکٹرک کمپنی ٹو تھاؤزان ڈالر فور نومبر کمپنی پلینڈ ٹو پی دا بیل ان جینوری اوہ دا فالونگ ایئر اب کیا ہویا دیسمبر میں کمپنی نے جو آپریشن کیے ہیں ان کا جو یوٹیلٹیز کا بل ہے وہ دو ہزار ڈالر آ چکا ہے لیکن کمپنی نے یہ پلین کیا ہے کہ یہ جو بل ہے وہ ہم نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیریڈ جیسے ہی آئے گا اس میں جینوری میں پی کر دیں گے لیکن جب ہم نے ریوینیوز اور ایکسپنس کو ڈسکس کیا تھا میں نے میچنگ پرینسپل کا آپ کو بتایا تھا کہ جو جس سال آپ اپریڈ کر رہے ہیں اس کے ریوینیوز اور ایکسپنس آپس میں میچ کرنے چاہیے لیکن کمپنی یہاں پر کیا کر رہی ہے دو ہزار تو انہوں نے یوز کیا ہے دسمبر میں لیکن یہ دو ہزار دینا کب ہے جینوری میں تو ہم کیا کریں گے دسمبر میں اس دو ہزار کی ایک لائیبیلٹی کر لیں گے کہ یہ لائیبیلٹی دسمبر میں ہے جو کہ ہم نے جینوری میں پوری کرنی ہے تو دو ہزار ڈالر جو ہے وہ ہمارا یوٹیلٹیز پی ایبل میں آ جائے گا یوٹیلٹیز پی ایبل ہماری کیا ہے لائیبیلٹی تو اس کی ٹرانزیکشن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یہ دو ہزار ہمارا یوٹیلٹیز بل کا ایکسپنس ہے اور ایکسپنس جب انکریز کرے گا تو ہماری جو اونرز ایکوٹی ہے وہ ڈیکریز کرے گی اونرز ایکوٹی جب ڈیکریز کرے گے تو ہم اس کو ڈیبیٹ کریں گے یوٹیلٹیز ایکسپنس دو ہزار سے ڈیبیٹ ہو جائیں گے اور کریڈٹ میں کیش نہیں آئے گا کریڈٹ میں آئے گا یوٹیلٹیز بل پی ایبل کیونکہ یہ لائیبیلٹی ہمارے اوپر آ چکی ہے کہ ہم نے جنوری میں دو ہزار پی کرنا ہے جو کہ لاسٹ پیڈیڈ کا ہے تو اس کی ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں یوٹیلٹیز ایکسپنس جو ہے وہ ریٹین ایرننگ کو ڈیکریز کریں گے دو ہزار ڈالر سے اور کیونکہ ابھی ہم نے پی نہیں کیے تو یہ پی ایبل میں لائیبیلٹی آ جائے گی اور لائیبیلٹی جب انکریز کرے گی تو ہم اس کو کریں گے کریڈٹ اور اس کا بیلنس بھی یہاں پر دو ہزار ڈالر سیم آ جائے گا اب نیکسٹ اکاؤنٹنگ پیڈڈ میں ہم جیسے ہی جائیں گے جنوری میں تو ہم اس دو ہزار کو پی کریں گے تب ہم انٹری پاس کریں گے یہاں پر یوٹیلٹی پی ایبل ڈیبیٹ کیونکہ لائیبیلٹی ہماری کم ہو جائے گی تو اس کو ہم کر دیں گے ڈیبیٹ اور کریڈٹ میں ہمارا کیش آ جائے گا تو یہ جو ایکسپنس ہم نے پی ایبل میں ڈالے تھے وہ کیش میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کو ٹی اکاؤنٹ میں پوسٹ کرتے ہیں یوٹیلٹیز پی ایبل لائیبیلٹی کا ایک بن جائے گا یہاں پر ٹی اکاؤنٹ دو ہزار ڈالر سے رائٹ سائیڈ میں اور ریٹین ڈرننگ اونر زیکوٹی کیونکہ ہمارا یوٹیلٹیز کا ایکسپنس ہے وہ آ جائے گا لیفٹ سائیڈ میں یوٹیلٹی ایکسپنس یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایکسپنس کو دیکھا ریوینیوز اور ایکسپنس کی ایکسپنس ہی ہے اور یہ ریلیڈ کرتی تھی بیلنس شیٹ کے ساتھ بھی تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی